اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مخبرتہ teamforex.bk کے platform پہ احمد شاہ تمام ہمارے سبسکرائبر کے ساتھ ہمارے پیٹ گروپ میمبرز کے ساتھ موجود ہوں اس ویڈیو کو ہم اس ہفتے کی اپنی یوٹیوب پہ چینل پر بھی ڈالیں گے تاکہ جو ہمارے یوٹیوب سبسکرائبرز ہیں ان کو بھی اپنے آنے والے ہفتے کو پورا پلان کرنے کا آسانی سے موقع ملے اور وہ بہت ہی آسانی سے بائنگ اور سیلنگ اپرچنیٹیز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا نیو سیشن رمضان سپیشل شروع ہو رہا ہے کورس کا تو وہ تمام جتنے بھی فوریکس ریڈر ایسے ہیں جن کو فائنشل کرائیسس ہیں اور وہ دیو تو فائنشل کرائیسس کورس نہیں کر پاتے ہیں یا نہیں کر پا رہے پیویسلی رابطہ کر چکے ہیں ان کے لئے گولڈن موقع ہے کیونکہ فیس میں رمضان سیشن کے اندر ہمیشہ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے وہ آپ کو ملے گا آٹھ تاریخ لاز ڈیٹ ہے ریجسٹریشن کے لئے دو دن ہیں آپ کے پاس مزید دو دن کے اندر ہی انرولڈ ہونا ہوگا اگر کوئی بھی کورس کرنا چاہے تو اس کے لئے گیون نمبر پر کال کر کے رابطہ کیا جائے اب ہم چلتے ہیں اور آنے والے ہفتے کے دوران فوریکس مارکٹ کے اندر کیا تمام پوسیبیلٹیز ہمارے سامنے موجود ہیں ان سب کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں سب سے پہلے we will ڈسکس آباؤڈ یورو یویسٹی یورو یویسٹی کے اندر مارکٹ ہمارے مینشنڈ زون ایریا نو سو بیس پہ موجود ہے جہاں بہت ہی اٹریکٹیف سگنل بناتی بھی نصر آ رہی ہے فور اکاؤنٹر اپرچونٹی بہت ہی اٹریکٹیف سگنل ہے یہ اگر ٹرینڈ بیسٹ ہوتا تو یقینی طور پر آنگ بند کر کے لیا جا سکتا تھا یہاں پر کاؤنٹر اپرچونٹی ہے لیکن بلکل اس کو اس کے باوجود بھی پک کیا جا سکتا ہے فائدہ حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے کاؤنٹر اپرچونٹی ہونے کے باوجود but ideal اپرچونٹی ہمیں جو ملے گی جس کا ہمیں انتظار کرنا ہے وہ انتظار کرنا ہے 0.85 کا اگر مارکٹ 0.85 تک ریٹریس کرتی ہے ریٹریسمنٹ کرتے ہوئے سیلنگ اپرچونٹی دیتی ہے تو زیادہ اچھا موقع ملے گا مارکٹ کے ٹرینڈ کی کنٹینیوشن کے ساتھ فائدہ حاصل کرنے کا next dollar jpy dollar jpy کے اندر ہم انتظار کرنا ہوگا ریٹریسمنٹ کا کہ مارکٹ 108.10 تک ریٹریسمنٹ کمپلیٹ کرے اور 108.10 سے اگر بائنگ اپرچونٹی مارکٹ فراہم کرتی ہے تو ہم بائنگ کی ٹرینڈ کے ساتھ جائیں گے with the new trend continuation فائدہ حاصل کرنے کا موقع ہمیں ملے گا next AUD USD AUD USD کے اندر ہمیں انتظار کرنا ہوگا ریٹریسمنٹ کا کوئی بھی بائنگ اپرچونٹی AUD USD پر نہیں لینی چاہیے جب تک مارکٹ 630 تک ریٹریس نہ کرے 6.30 سے کوئی بھی سیلنگ اپرچونٹی ملے تو ہم سیل کی ٹرینڈ کے ساتھ جا کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں AUD USD پر buy کی ٹرینڈ کاؤنٹر اپرچونٹی سے نہیں لینی چاہیے next AUD CAD AUD CAD پر daily time frame کو focus کرتے ہوئے short term ہمارے پاس selling opportunity بنتی بھی نظر آ رہی ہے H4 کے time frame کو focus کرتے ہوئے بھی آپ سیل کی ٹرینڈ کو pick کر سکتے ہیں مارکٹ کے open ہونے کے بعد اگر مانڈے کو کوئی بھی اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے تو مارکٹ ہمارے mansion zone area ساسو بس کو touch کرنے کے بعد opportunity بناتی بھی نظر آ رہی ہے اگر مانڈے کو کوئی بھی signal آپ کو ملے تو سیل کی ٹرینڈ کے ساتھ جا کر AUD CAD پر with different continuation فائدہ حاصل کرنے کا موقع مارکٹ پر ہم کر سکتے ہیں نیوزیلینڈ جی پی وائے نیوزیلینڈ جی پی وائے پر دو opportunities ہمیں ملیں گی ideally تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم 76 سے ہمیں buying opportunity ملے کیونکہ مارکٹ کا جو ریسنٹ مومنٹم تھا وہ نیو بائے ٹرینڈ بنا تھا نیو بائے ٹرینڈ بننے کے پاڈ اچھے طریقے سے ہولڈ نہیں ہوا اور مارکٹ بڑا زبردست جیپ ریٹریس کمپیٹ کر رہی ہے اور اول تو مارکٹ کو 77.40 پر رکنا چاہیے تھا but that didn't happened اب مارکٹ جو ideally stop ہو سکتی ہے that could have been last opportunity وہ 76 کا zone اگر 76 کے zone سے buy کی opportunity ملتی ہے تو اس کا فائدہ دینے کا موقع بہت زیادہ ہوگا ہاں یہ probability ہوگی trade کے کامیاب ہونے کی daily time frame کے signal کو پکڑیں یا h4 کے پکڑیں دونوں سے رکھیں اگر آپ کو 77.40 تک مارکٹ ریٹریس کرتی ہے اور 77.40 سے selling opportunity ملتی ہے تو sale کی trade کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں دونوں طرف سے opportunity مل سکتی ہے GBP JPY کے اندر daily time frame کو focus کریں گے trend line کو market respect کرتی بھی نظر آ رہی ہے zone ہمارا 147.45 پہ موجود ہے وہ respect ہو رہا ہے کوئی buying opportunity ملے تو buy کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کی probability اس حفتے میں GBP JPY پر close ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد market کے بہت زیادہ نینچے گرنے کا امکان بھی موجود ہے market 200 سے 400 pip تک آگے آنے والے دو سے تین ہفتے 470 کے زون سے اگر کوئی بھی buy کی signal ملے buy کا trade ملے تو buy کی trade بلکل ٹھک کر سکتے ہیں 470 سے counter opportunity ہے trend کے خلاف لیکن لی جا سکتی فائدہ حاصل کرنے کا موقع market دے سکتی لیکن ideal opportunity آپ کو ملے 690 اگر market 690 سے کوئی بھی selling opportunity دے تو sale کی trade کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں زیادہ اچھا موقع فائدہ حاصل کرنے کا ملے گا Eurocat Eurocat پر we have to wait for the retracement کے 740 save sale کی opportunity ملے that will be brilliant sale کی opportunity with different continuation لیکن ابھی currently جو ہمارے پاس صورتحال ہے 360 کے zone میں market موجود ہے اگر اسی zone سے Monday Tuesday کے اندر buy کی opportunity ملے تو ہم بالکل buy کی trade کے ساتھ جا سکتے چھوٹا short term فائدہ حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے مکمل ہماری expectation کے مطابق کام کیا اور ابھی ہمارے سامنے صورتحال ہے 930 buying area buy کی trade سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا 998 selling area sale trade کے ساتھ فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا اور ہم نے trend line لگ ہے یہ بھی کام کر سکتی ہے یہ respect ہو سکتی ہے اور اگر 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 آپ sale لے سکتے چھوٹے چھوٹے trades 12-15 pips کی کافی trades لینے کا موقع euro chf کے دو zones کے درمیان مل سکتا ہے جب تک market ان کے درمیان میں موجود ہیں next we will discuss about get jpy get jpy پر h4 time frame کو focus کریں گے last week ہم نے zone area target کی تھے اس کو market respect کیا selling opportunity ملی sale پائدہ لینے موقع ملا again selling area 85.50 ہے جسے sale کی trade اگر ہمیں ملتی ہے تو بلگو sale کی opportunity کی ساتھ جا سکتے لیکن ideal opportunity ہمیں جو ملے 83.70 83.70 کے zone سے اگر buying opportunity ملتی ہے تو long term فائدہ حاصل کرنے کا jpy پر ملے گا next new zil land new zil land کو اوپر جاتا دیکھ سکتے 0.35 کے اسی zone سے اگر پیر اور منگل کے درمیان آپ کو کوئی بھی buy کی opportunity ملے تو buy کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ zone مکمل طور پر اب اس نئے ہفتے کے دوران break ہو جاتا ہے مزید market نیچے ہی جانے کا رجحان دیتی ہے first two days کے اندر تو نیوزیلینڈ cat پر کوئی بھی trade ہم نہیں دیں گے یاد رکھئے گا first two days میں اگر signal بنتا ہے اس zone سے تو ہم buy trade کے ساتھ جائیں گے اس trade اس ہفتے فائدہ حاصل کرنے کا اور زیادہ موقع موجود ہے سیلنگ opportunity ہمیں 105 سے ہی مل سکتی ہے جو counter opportunity ہوگی next euro gbp euro gbp daily time frame target کریں گے اور 850 zone area ہم target کریں 850 zone سے market selling opportunity دیتی ہے تو ہم sale trade کے ساتھ چاہیں گے فائدہ حاصل کرنے کا بہت اچھا موقع موجود ہے counter opportunity ہونے کے باوجود بھی فائدہ حاصل کرنے کا بہت اچھا موقع ہوگا اگر 850 zone سے selling opportunity ملے تو بلکس sale trade کے ساتھ جانا چاہیے next gbp chf gbp chf market finally اس zone پر موجود ہے 530 جس کو ہم دو ویق سے discuss کر رہے تھے کہ یہ zone بڑا important ہے short term اگر 530 zone hold ہو جائے اور یہاں سے ہمیں buying opportunity مل جائے تو ہمیں buy کی trade کے ساتھ جانا چاہیے فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے long term اور اگر market اس کو hold نہیں کرے اور نیچھے آکر 460 کو reach کرے تو 460 سے تو یقینی امکان ہے کہ ہمیں اچھی buy کی opportunity مل سکتی ہے جو long term اچھے profit کی طرف lead کر سکتی ہے یاد رکھے گا یہ ہم تمام چیزیں technical discuss کر رہے ہیں اس میں تبدیلی اگر غیر متوقع آئے گی تو news events جو gbp کے اور new ziland کے آنے والے ہفتے میں ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے ادھر وائز technical جو ہم discuss کر رہے ہیں اسی کے مطابق market کو behave کر چاہیے next gbp new ziland gbp new ziland میں ہمارے پاس chart pattern breakout ہمیں دکھ رہے اور chart pattern کے breakout ہونے کے بعد selling opportunity market نے ہمیں فراہم کی ہے لیکن اس بات خاص رکھا جائے کہ آنے والے ہفتے میں دونوں ہی بڑے event ہیں یہ کی ہونے پر ہاں اگر news event ہمارے against آتا ہے جو ہم یہاں پر plan کر رہے تو پھر یقین ہم market opposite move بھی دیکھ سکتے ہیں euro jpy euro jpy why پر ہم دو areas کو target کریں گے ideally تو market کو یہاں پر ہمیں bullish جاتی بھی نظر آنی چاہیئے لیکن اس کے لئے ہمیں کوئی buy trade جہاں پر market موجود ہے وہاں سے نہیں دے سکتے جب market 129.30 کو reach نہ کرے 139.30 کے پاس سے market buy کی opportunity دے تو buy کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں otherwise selling opportunity 131.60 سے ملے گی اگر market 130.60 سے selling opportunity دے تو ہم sale کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن اس پر risk involve sell کی trade کے ساتھ خیال رکھ اس بات کا next au chf au chf daily time frame کو focus کرنا ہے 560 کا zone important ہے جس پہ market موجود ہے اس zone سے اگر selling opportunity ملے h4 یا daily time frame پر sale کی trade کے ساتھ سکتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کا بہت اچھا موقع market au ویر ریس کرے اور 660 سے اگر ہمیں buy کی opportunity ملے تو ہم buy کی trade کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اگر اگر بڑی move expected ہے تو sale کی trade کے ساتھ جا کر usd get پر فائدہ حاصل کرنے کا موقع موجود ہے until unless zone مکمل دور پر break ہو اور market 960 کے اوپر closing کرے اس کے بعد market کھم polish جاتا بہر دیکھ سکتے ہیں وانا فیلحال possibilities زیادہ موجود ہے market sale میں ہی جاتا بہر دیکھیں euro AUD 810 zone important 810 zone سے buy opportunity ملتی ہے buy trade کے ساتھ جائیں گے حاصل کرنے موقع market ہمیں دے سکتی AUD JPY پر H4 time frame کو focus کرنا 81.50 zone ہمارے لئے important zone سے buy کی opportunity ملتی ہے تو رسپیکٹ کریں سیل کی trade دے اگر رسپیکٹ نہیں کرتی 84.35 سے یقینی امکان ہے کہ selling opportunity ملے گی موقع بھی market دے لیکن خیال رکھیں H4 time frame پر AUD JPY پر کوئی entry لی جائیں CHF JPY بہت ہی strong لی کافی لمبے time سے بیاریش ہے بہت زیادہ بیاریش ہے اس کے بعد اب market 109 کے zone پر موجود ہے اگر یہاں سے market ہمیں کوئی بھی buy کی opportunity دے تو بلکل buy کی trade کے ساتھ جانا چاہیئے کہ یہاں market 109 سے 113 55 کی طرف retracement کرنے کی کوشش کرے گی اس لیے buy کی opportunity کے ساتھ CHF JPY پر فائدہ حاصل کرنے کا market دے سکتی ہے GBP AUD پر market بہت ideally 980 کے zone میں موجود ہے اگر Monday Tuesday کے دوران کوئی buy کا signal بنے buy کی opportunity بنے تو بلکل ہم buy کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کا موقع strongly مل سکتا ہے next AUS200 AUS200 indices پر move کرتے ideally ہم انتظار کریں گے کہ market یہاں سے retrace کر کے 6020 سے ہمیں buy کی opportunity دے ہم buy کی trade کے ساتھ جائیں گے زیادہ اچھا موقع ملے گا فائدہ 6060 کا zone ہے جہاں سے ہمیں counter opportunity market پر ہم کر چکتی ہے 6060 سے بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ہمیں مل سکتا ہے دونوں طرف سے opportunities کو pick کیا جا سکتا ہے USA 500 پر H4 time frame کو focus کرنا ہے اگر mentioned zone hold ہوتا ہے selling opportunity ملتی ہے sale کی trade کے ساتھ جائیں گے zone hold نہیں ہوتا trade line hold نہیں ہوتی تو بلکل ہم کسی بھی opportunity USA 500 rate پر نہیں لیں جر 30 پر 12,860 zone ہمارے لئے important ہے zone پر market موجود ہے یہاں سے کوئی بھی sale کی opportunity ملے ہم بلکل sale کی trade کے ساتھ جا سکتے فائدہ حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے جر 30 پر selling opportunity کے ساتھ لیکن risk involve ہوگا اس لئے جن کے پاس بڑا capital ہے وہ ہی indice trade کریں حیال رکھیں ہمیشہ indice commodities پر انہی trades کرنی چاہیئے جن capital اچھے next UK 100 UK 100 میں market 7590 کے zone میں موجود ہے اگر اسی zone سے selling opportunity ملے تو sale trade کے ساتھ کافی اچھا موقع UK 100 پر sale کی trade کے ساتھ فائدہ حاصل کرنے کا موجود ہے اس 1923 کے پاس سے اگر selling opportunity ملتی ہے تو sale کی trade کے ساتھ جائیں گے پائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا buy کی opportunity فیلحال کوئی بھی نہیں دینی چاہے next crude oil finally crude oil کے اندر 69 20 zone وہ break ہوتا ورہ نظر آرہ ہے اور break ہونے کے بعد market اوپر جاتی بھی نظر آ رہی ہے اب ہمارے پاس جو سور کے حال ہے اس میں market 71 کے zone کو hold کر سکتی ہے 71 کے zone سے market اگر selling opportunity دے تو sale کی trade کے ساتھ جا سکتے ہیں otherwise short term یہ بھی ہو سکتا ہے market اگر تھوڑا مزید اوپر جائے 70 تک جائے 70 تک جانے کے بعد آپ market کے wait market تھوڑا اوپر جائے اگر 69 20 سے buy کی opportunity ملے تو buy کی trade کے ساتھ time frame کو focus کرتے وے جا سکتے فائدہ حاصل کرنے کا buy کے ساتھ ملے گا لیکن crude oil پر اس وقت سیل کی trade لینا جہاں پر موجود ہے وہاں سے مناسب نہیں ہوگا اس لیے بہت کی رف ڈیسیجن دیا جائے اس ہفتے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ دو بڑے events ہیں جن کی مارکٹ کی سیچویشن تبدیل ہو سکتی ہے اس لیے خیال رکھے گا بہت کی رف کریں اپنے سکلز کو پہلے سٹرونگ کریں اس کے بعد trading کریں یہ بہت بڑا مومہ ہے ہمارے ہاں کہ بنا سیکھ یوٹیوب کی صرف ویڈیوز کو دیکھ سمجھتے ہیں کہ ہمیں trading آگئی یا چھوٹی موٹی باتیں سننی آرٹیکلز پڑھ لیے تو سمجھتے trading آگئی کرنا دو دو تین تین سال ہو جاتے ہیں trading کے اندر لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان سے الیف اور بے پوچھ لو کسی بھی میتھٹ کے اندر تو انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا اس لئے میں ہمیشہ سب لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کسی سے بھی پڑھیں لیکن کم سے کم پہلے خود کو مضبوط کریں فسٹ پیت پروفیشنل ٹریننگ آپ کو خود بخود وہ راستے ملنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ مستقل مزاجی سے لانگ ٹرم کما سکتے ہیں بہت ساری ایسی سٹیڈیجیز ہیں جن سے مستقل کمایا جا سکتا ہے لیکن پہلے سیکھیں سیکھ کے خود کو مضبوط کریں اس کے بعد آپ ٹیکنکل بھی مارکٹ سے کمائیں گے سٹیڈیجیز سے بھی کمائیں گے اور اگر آپ ہمارے نیکسٹ آنے والے رمضان سیشن کو جوان کرتے ہیں جس کے لئے دو دن کا وقت مزید موجود ہے ریجسٹریشن کروانے کے لئے تو اس میں نا صرف آپ کو کورس کمپلیٹ کروائے جائے گا بلکہ آپ کو وہ سٹیڈیجی بھی سکھائی جائے جیسے سٹیڈیجی سے آپ بے حد بے حد پروفٹ بنا سکتے ہیں آپ کے capital کے سائز کے مطابق جتنا بڑا capital ہوگا اتنا ہی بڑا ریشو آپ کا پروفٹ ہوگا وہ بہت سٹیڈیجی بھی آپ کو سکھائی جائیں گی تاکہ آپ آسانی سے کامیاب ہو سکیں سیکھ نے کے پارے امید کرتا ہوں کہ سب next آنے وی کو پلان کرنے کا موقع آرام سے ملے گا سب اپنی دعا امیان رکھے گا اللہ طلاب پر بھی کرم کرے ہم پر بھی کرم کرے اللہ حافظ